وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس میں پارے میں سورہ رحمان کا ہم نے آغاز کیا تھا بہت معروف سورہ مبارکہ ہے رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام رحمان سے شروع ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بہت پیارا نام رحمان ہے اسی مناسبت سے اس کا نام رحمان ہے سیونٹی ایٹ آیات ہیں اس کے اندر اور یہ تین رکوعات کے اوپر مشتمل ہیں مدنی سورہ مبارکہ ہے ہم نے اس کی ابتدائی نو آیات پڑی تھی جن کا کرکس اور خلاصہ یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے یہ رحمان نے ہی اپنے حبیب کو سکھ لائی ہے کتاب کو اون کر لیا اور مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے اور انسان کی تو اللہ کی طرف سے دی گئی کوالٹیز اور صفات میں سب سے بڑی کوالٹی اس کا نتک ہے اور اس کا بولنا ہے اور اللہ نے جو انسان کو بولنا دیا ہے یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ رحمان کا جو قرآن ہے وہ انسان پڑے بھی اور اس کو لوگوں تک بھی پہنچائے پھر اگلی آیات کا خلاصہ یہ تھا کہ سورج اور چاند تارے زمین کے درخت آسمان یہ ساری کی ساری کیزیں ایک پورے نظام کے ساتھ قائم ہیں کبھی سورج اور چاند کا ٹکراؤ نہیں ہوا کبھی تارے اور جو درخت ہیں ان کے نظام میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی درخت پھل دیتے ہیں تارے اللہ نے آسمان کی ڈیکوریشن کے لیے بنائے ہیں آسمان کو بلند کر دیا ہے وہاں اللہ نے میزان رکھا ہے جب پوری کائنات کا بالائی نظام ایک پورے ربط کے ساتھ ہے تو اللہ فرما رہا ہے اے حضرت انسان تیری زندگی میں بھی ربط چاہیے اور وہ ربط کیا ہے وہ اقائد عبادات اور معابلات کے اندر توازن ہے اللہ کا کائنات کا نظام بھی پورے توازن کے ساتھ چل رہا ہے اللہ انسان سے بھی یہ ریکوائر کر رہا ہے کہ یہ زمین کے اوپر ایک ایسا توازن قائم کرے حقوق و فرائض کا کہ لوگوں کو مسائل پیدا نہ ہوں اب اللہ کی قدرت پہ آسمان سے نیچے جو زمین کے اوپر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ہمیں اس کو ریالائز کروایا جا رہا ہے اور یہ اکتیس دفعہ جملہ قرآن میں ریپیٹ ہوئے تم اللہ تعالی کی کس قدرت کو اللہ کی کس نعمت کو تم چٹلاوگے آج زمین کے اوپر ذرا نعمتیں دیکھیں ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں زمین ہمارا وزن برداشت کرتی ہے صرف ہمارا نہیں کتنے کلو کتنے من کتنے ٹان کتنا وزن زمین برداشت کر لیتی ہے اللہ فرما رہا ہے یہ ہماری نعمت ہے تمہارے لئے اس کے ساتھ ایک اور بات کی ہے اللہ فرما رہا ہے زمین کے اوپر تمہارے لئے ہم نے پھل بھی رکھے ہیں اور تمہارے لئے وہ چیزیں بھی رکھی ہیں جو ایک غذا کا بھی کھانے کا پھل کا اور جو غلے کا تصور ہے وہ بھی تمہیں دیتی ہیں خجور کا خاص طور پر ذکر کیا ہے اس کے بعد اللہ نے اناج دیا ہے اور اناج صرف خالی نہیں دیا بھوسے والا دیا اس کی بڑی حکمتیں ہیں ان کو ہم آیات کے اندر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت آیات ہیں اور اللہ کی قدرت پر بڑی کمال دلیلیں ہیں زمین اللہ فرما رہے زمین کتنی بڑی میری نعمت ہے تمہارے لئے اللہ نے اس کو رکھ دیا ہے ہا اس زمین کو لِلْا نَام اپنی مخلوق کے لئے اللہ نے زمین کو اپنی مخلوق کے لئے رکھا ہے اب بظاہر تو ایک سادہ آدمی ہمارے جیسا یہ سمجھتا ہے کہ بس زمین کے اوپر چلنا پھرنا ہے اللہ نے اس زمین کے اوپر انسان کے زندہ رہنے کے لئے ایسی نعمتیں رکھی ہیں ایک چھوٹی سی نعمت جس کو ہم سمجھتے ہی کوئی نہیں وہ آکسیجن ہے اگر یہاں سے آکسیجن ختم ہو جائے تو انسان کہاں جائے اس کے علاوہ زمین وزن برداشت کرتی ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قبول کرتی ورنہ یہی زمین اگر اللہ حکم دے تو پھٹ جائے اور اس کے نافرمان بندوں کو اپنے سینے کے اندر حضم کر لیے والارض وداہا للانا اور اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لئے اس زمین کے اوپر اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں فیہا فاکہتوں ونخل ذات الاکمام فیہا فاکہا فی میں ہا اس زمین میں فاکہا پھل ہیں اس میں ترہ ترہ کے پھل ہیں ونخل اور خجور بھی ہے پھل اور خجور کو الگ ذکر کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خجور بطور پھل بھی استعمال ہو رہی ہے بطور غذا بھی استعمال ہو رہی ہے ایک انسان خجور کھا لے تو انسان اس کے اندر وہ اپنی ساری ضروریات منرلز ویٹمن پورے ہو سکتے ہیں جو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لئے چاہیں تو پھل بطور پھل استعمال ہوتا ہے اور خجور بطور غذا بھی مکمل غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور ان دونوں کے اندر ایک بڑی پیاری کوالٹی ہے جو اس کے بیاد بیان ہو رہی ہے فیہا فاکہتوں ونخل زمین کے اندر پھل ہیں خجورے ہیں اور یہ کس طرح کی ہیں ذات الاکمام ذات کا معنی ہے والی اور اکمام یہ غلافوں والی ہیں یہ پھل اور یہ جو خجورے ہیں یہ غلافوں والے کورڈ ہیں اکمام کا معنی ہے یہ کور والے ہیں اس کور کے اندر آپ اندازہ کریں کتنی حکمت ہے اگر یہ سیب آپ نے چھلکے کے بغیر ہوتا کیلہ آپ نے چھلکے کے بغیر ہوتا یا گونا گو جتنے پھل ہیں مالتا آپ نے چھلکے کے بغیر ہوتا مکھیاں بیٹھتیں خراب ہو جاتا اللہ نے کتنے پیارے طریقے سے غلاف کے اندر جس کو لحاف بھی کہتے ہیں غلاف کے اندر کور کر کے ہمارے سامنے رکھ اور خجور بھی دیکھیں خجور کتنی میٹھی ہے اگر اس کے اوپر وہ چھوٹی سی جلی نہ ہو جو کور ہے اس کا جو خجور کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ فریش ہے یا یہ باسی ہے وہ جلی جتنی پرانی ہو جائے گی اتنا ہی خجور پرانی ہوگی جتنی وہ فریش ہے اتنی وہ خجور بھی فریش ہے پرانی خجور کے اوپر سے جلی ٹوٹ کے اترنے لگ جاتی ہے یہ پرانی خجور کی ویسے بھی علامت ہے تو ذات اللہ اکمام اللہ نے یہ پھل اور یہ خجوریں ہمارے لئے رکھی ہیں اور کورڈ کر کے رکھی ہیں یہ کور ہیں اگر کور نہ ہوتی تو ان کے اندر جراسیم چلے جاتی ہیں خجوریں درخت کے ساتھ ہوتی ہیں مکھیاں بیٹھی دیتی ہیں جراسیم آ جاتے جرمز ہوتے لیکن ذات اللہ اکمام پھل بھی رکھا تو کورڈ کر کے اور جو خجور ہے وہ بھی دی تو غلاف والی دی کتنا ایک ڈیوائن ارینجمنٹ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لئے کہ میرا بندہ جو ہے یہ اس کے لئے یہ فائدہ ہی فائدہ ہو اس کے لئے نقصان نہ ہو اور پھر بہت سارے کور ایسے ہیں جن میں انسان کے لئے بڑی غزائیت ہوتی ہے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ایک سیب کھانا چاہیے اور سیب بھی چھلکے کے ساتھ کھانا چاہیے کہ چھلکے کے اندر جو کوالٹیز اور صلاحیتیں ہیں کسی کو حضم نہ ہو اور پرابلمز ہوں گیس کے وہ جو الگ باتیں ہیں لیکن عمومی طور پر سیب کو چھلکے کے ساتھ ہی کھایا جائے اللہ نے اس کے اندر بھی کوالٹیز رکھ دی تو ذات الاکمام والا لفظ بڑا خوبصورت ہے زمین بنائی زمین کے اوپر پھل اور خجوریں یہ چیزیں پیدا کی خجور کو میں نے ارز کی ایسی لئے ذکر کیا خجور پوری حضاء ہے اس کے تحت باقی ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور ذات الاکمام سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ غلافوں والی ہیں اللہ نے کبر کے ساتھ ہمیں دی آپ اندازہ کریں ان چیزوں کا کبھی ہم نے احساس نہیں کیا کہ لکھایا پھینک دیا چھلکا تو اس کو بھی اسلام کے نظام میں نظم و نسک میں اور طارت کے نظام میں ریکوائیڈ یہ باتیں ہیں کہ ان کو ایک جگہ پہ پھینک دیا جائے اسی طرح اس کے جوسز کی جو ہے وہ ڈاکٹر ممانعت کرتے ہیں کہ سیب کے جوسز کے بجائے سیب کھایا جائے کہ جوسز کے اپنے فوائد ہیں اس کے اندر فائبر نہیں ہے جو سیب ہے اس کے اندر فائبر کی پوری کوالٹی اور غضاء ہے اور ایک انسانی باڈی کو پورے دن کے طور پر چاہیے تو ذات الاکمام جو ہے یہ اوپر نیچے کی جو جلدیں اور طے ہیں یہ بیٹوین دلائن اس کے فائبر کی طرف بھی اشارہ ہے تو بڑی کمال کیونکہ یہ صورت ہے اور اس کے اوپر اندر اللہ کی نعمتیں اور نشانیاں ہیں اور یہ چیزیں بیان کر دیں پھل بھی ہیں کجوریں بھی ہیں غلاف والی والحب حب کہتے ہیں غلے کو اللہ فرما رہا ہے یہ زمین کے اوپر ہم نے اناج اور غلہ بھی دیا ہے اور وہ کیسا ہے ذو العصف والرائحان ذو کا معنی ہے والا اور عصف کا معنی ہے بوسا یہ ہم نے اناج دیا ہے زمین کے اوپر انسانوں کو بوسے والا بوسا کیا ہوتا ہے گندم آپ دیکھتے ہیں کہ گندم کا جو دانہ ہے وہ بوسے کے اندر ہے اور اس کی الگ کوالٹیز ہیں پہلے ایک دانہ بویا جاتا ہے اس کے اوپر ایک بالی نکلتی ہے وہ سٹا پورا ایک سٹا نہیں بلکہ اس کے اندر کتنے سارے دانے ہیں ایک دانے کے اوپر اسے ایک سٹے کے اندر سینکڑوں دانے ہیں اور کتنے مرائل سے گزرتی ہے گندم کٹتی ہے تریشرائز ہوتی ہے اس کا بوسا الگ ہو جاتا ہے دانے الگ ہو جاتے ہیں کیا بوسا زائے جاتا ہے بوسا بہت سارے نظاموں میں کام آتا ہے جانور کھاتے ہیں اس کو اور جانوروں کی آپ غزہ دیکھیں پھر کتنی ٹائٹ اور کتنی خوشک ہے اسی سے حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران پانی پینا ٹھیک نہیں ہے آپ ایک بوسا دیکھیں جس کے اندر کھال وغیرہ نہ ہو جو کھل ڈالتی ہیں جانوروں کو تو بالکل خوشک ایک بوسا ہے جو جانور کھاتا ہے تو اللہ نے جو اناج ہے وہ ہمارے لئے رکھا ہے اور اناج کے اوپر جو بوسا ہے وہ جانوروں کے لئے رکھتے ہیں اللہ فرما رہی ہے اتنی ساری میری نعمتیں تمہارے لئے ہیں ذو العصف ذو کا معنی والا اور عصف کا معنی پوسا اور ہم نے اناج اگایا ہے زمین کے اوپر جو بوسے والا ہے ور ریحان اور ہم نے خوشبودار پھل بھی پھول بھی تمہارے لئے ہو گئے ہیں ایک آرٹیفیشل خوشبو ایک اود جس سے کشید ہو کے ہمارے طرح طرح کی خوشبویں ہم بناتے ہیں کتنی مہنگی ملتی ہیں اور ایک پھول بہار کے موسم میں کھلا ہوا گلاب کا چمیلی کا رات کو اس کی خوشبو آپ دیکھیں تو کتنی اللہ کی بنائی ہوئی مفت خوشبو ہے جو انسان کو ملتی ہے تو ریحان ایک جو خوشبو ہے اس کو اللہ نے اپنی نعمت فرمایا ہے تو یہ دو آیات یہ پوری زخیم کتابوں کا ایک ٹائٹل ہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں زمین دی ہے زمین کے اوپر پھل دیا ہے پھل کے ساتھ اس نے غزا کی چیزیں دی ہیں اناج دیا ہے اناج بوسے والا ہے ساتھ خوشبو کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں یہ جو اناج ہے اس کے اندر گندوں بھی ہے اس کے اندر چاول بھی ہے جتنا بھی اناج ہے وہ سارا اس کے اندر ہے اور جس کا چھلکہ اور بوسہ جانوروں کے کامات ہیں اب پہلی دفعہ یہ آیت آئی ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَان فَاقَمَانَ فَاسْ بابی پریپوزیشن ہے جا رہا ہے ائیے کون کون سی عَلَىٰ نعمتیں رَبِّكُمَا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تُقَذِبَان تم دونوں جھٹلاوگے یہ دونوں سے کون مراد ہے جن اور انس اس روح زمین پر اللہ کے آقامات کے مکلف جو ہیں وہ انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں ان کی آگے حقیقت آ رہی ہے تو کذبان ڈیول کے لیے آتا ہے تو کذب ایک کے لیے ہے تو کذبان دو کے لیے ہے اور اگر جمع ہوتا تو تو کذبون تو اس کا مخاطب جو ہیں وہ جن اور انس ہیں کیا باقی مخلوق نہیں ہے باقی بھی ہے لیکن یہ میجر ہیں تو اللہ نے ان کو خطاب کر کے باقی کو ان کے تحت رکھا ہے جیسے نماز کا حکم مرد کو ہے زکاة کا حکم مرد کو ہے حج کا حکم مرد کو ہے روح زمین پر اللہ کی بڑی مخلوقات جو ہیں وہ جن اور انس ہیں باقی ساری مخلوقات اس کے انڈر ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانَ اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن نمتوں کو جھٹلاوگے یہ جملہ سیونٹی ایٹ آیات میں سے تھرٹی ون ٹائم آیا ہے ان کو نکال دیں تو فورٹی سیون آیات بنتی ہیں اس سورہ مبارکہ کی وہ کشش کر کے ہمیں یاد کرنی چاہیے اس زمین کے اوپر پھل بھی ہیں کجوریں بھی ہیں اناج بھی ہیں بوسے والا خوشبودار پھول بھی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا خَلَقَ الْإِنسَان خَلَقَا اس نے پیدا فرمایا ہے الْإِنسَانَ انسان کو مِنْ سَلْسَالْ قَلْ فَخَّار ایک ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے جو کھڑکنے والی ہے آپ ایک گھڑا بناتا ہے جب کمار تو آپ اس کے پکنے کے بعد اس کو تھوڑا ٹچ کرتے ہیں تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے وہ پکی ہوئی مٹی ہے تو سلسال جو ہے یہ وہ پکی ہوئی ٹن ٹن کرنے والی مٹی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمائے یہ سات مراتب ہیں قرآن کے اندر جن میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے انسان کو کس کس مٹی سے پیدا فرمائے بعض مقامات پر سادہ مٹی کا ذکر ہے وہ اس کے مراحل ہیں مختلف طرح کے مراحل ہیں جیسے آپ ایک چیز کے اس سے مختلف چیزیں بنا لیتے ہیں ایک اناج ہے گندم آپ دیکھیں سوجی اسی سے نکل رہی ہے اسی کو اگر موٹا موٹا پیستے ہیں تو دلیا بن جاتا ہے اور باریک تھوڑا پیستے ہیں تو گندم کھانے کے کام آ جاتی ہے اور پھر اس کی شکلیں بدلتی ہیں مٹی کی شکلیں بھی ایسے بدلی ہیں پہلے سادہ مٹی ہے پھر اس کا گارہ بنا ہے پھر اس کو خوش کروایا گیا ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ بو پیدا ہوئی ہے اتنی پرانی گوند کے رکھی گئی ہے پھر اس کو خوش کیا گیا ہے یہ سات مراتب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت انسان کی تخلیق کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ذکر کی ہیں ایک تراب بھی ذکر کی ہے سورہ حج کی آیت نمبر پانچ میں اے حضرت انسان ہم نے تم کو پیدا کیا من تراب مٹی سے تراب کا ذکر بھی ہے اس کے علاوہ تین ہے تین توئے یہ اور نون تین اس سے اس کا ذکر ہے پھر تین لازب ہے جس کے اندر چکنا ہٹھو اور خوب گندی ہو یو مٹی ہو اس کے علاوہ قرآن مجید میں حمید مسنون ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں ذکر لفظ کیا گیا ہے وہ ہے سلسال کھڑکنے والی بجنے والی جو مٹی ہے اس سے پیدا کیا وَخَلَقَ الْجَانًا وَوْكَمَنًا اور خَلَقَ پیدا کیا الْجَانًا جنوں کو مِمْ مَارِجِ مِنْ نَار مِنْ کَمَنَا سے نَارْ کَمَنَا آگ مارج کہتے ہیں شولوں والی آگ جس کے اندر دھوانا ہو انتہائی کڑک قسم کی صاف شفاف آگ اس سے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا ہے یہاں دو بات دین میں رکھیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سلسال ہمارا باپ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہم مٹی سے نہیں بنے ہماری اوریجن مٹی ہے لیکن اللہ نے ہمیں نطفے کی شکل میں پیدا کیا اسی طرح جن جو ہیں وہ جنات کا جو سب سے پہلا وہ جن سے وہ آگ سے پیدا ہوئی ہے باقی جنات توالد اور تناسل سے ہی پیدا ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں شادی بیاء کا تصور ہے خوشی غمی کا تصور ہے مسلمان کافر مشرق اندو سے قیسائیوں نے کا تصور ہے جنوں کے اندر بھی اسی طرح مختلف مذاہب کا تصور ہے تو اللہ نے جتنی بات ذکر کی ہے ہمیں اسی تاقیر رہنا چاہیے خلق الجانہ ممارج اللہ نے جنوں کو پیدا کیا ممارج شولے سے منار آگ کے شولے سے پیدا کیا یہاں نہیں ہے باقی مختلف مقامات پہ ہے تیسری اللہ کی بڑی مخلوق ہے فرشتے ان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا اپنے نور سے پیدا فرمایا تو جن اور فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو جنات بھی دکھا دیتا ہے اور جس کو چاہے اس کو فرشتے بھی دکھا دیتا ہے لیکن بظاہر ویزیبلیٹی ہماری آنکھوں میں نہیں ہے وہ کپیسٹی نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے فرشتے کو عمومی طور پر انسان دے کے ایسا بظاہر انسانوں کے اندر یہ کوالیٹی اللہ نے ان کو نہیں دی ہے تو دونوں کی تخلیق کا ذکر ہو گیا یہاں ایک بات غور طلب ہے اللہ کی نعمتوں کی پہلے انسان کا ذکر ہے یا پہلے انسان کے جن چیزوں سے بقاہ ہے کھانے پینے کا ان کا ذکر ہے پہلے کھانے پینے کا ذکر پھل دیئے ہیں پھول دیئے ہیں اناج دیا ہے پوسا دیا ہے پہلے اللہ نے انسان کے سروائیول کیلئے جو چیزیں تھی ان کا ذکر کیا پھر انسان کو ذکر کیا تم اپنے رزق کے ذمہ دار نہیں ہو ہم تمہارے رزق کے ذمہ دار ہیں تمہارے اگر ہم اسی کو اسی کو سمجھ لیں ان کائنات کے بننے کا تو اللہ نے پہلے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں پھر انسان کو پیدا فرمایا اگر ہمیں ان آیات سے سیکوئنس ہی سمجھ لیں تو تو ہمیں رزق کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن اللہ کا ایک نظام ہے رزق کی پریشانی اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی اگر رزق کی پریشانی نہ ہوتی تو یہ صبح اٹھ کے کھیتوں میں حل چلانے کیسے جاتا ہے بندے تاجر پڑھ رہے ہیں کسان اٹھ کے اللہ کے حضور حاضر ہو کا وہ جناب چلا گیا کھیتوں میں ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں ساری عمر انہوں نے یہی کھیتی باری کی کہ تین بجے اٹھ کر ہم کھیتوں میں جاتے تھے اور اس کے بعد جب ہم واپس آتے تھے ابھی سورج نہیں نکلتا تھا دنیا سوئی ہوتی تھی ہم واپس بھی آ جاتے ہیں تو اللہ نے کھانے کا انتظام انسان کا پہلے کی ہے اور اللہ نے کچھ نیچرل محبتیں رکھی ہیں انسان کے اندر اس کے بغیر بندہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر سکتا بھئی اولاد کی مصیبت کون اٹھائے پہلے نو مہینے عورت پریگنٹ رہے تکلیف پہ تکلیف اٹھائے قرآن کہہ رہا ہے اس کے بعد ڈیلیوری کی مصیبت اس کو بظاہر تکلیف ہے اس کے بعد اس کو فیڈنگ کی پریشانی ہے اس کے بعد جناب بچہ ہے ابھی چل نہیں سکتا دو سال تک پیمپر لگ رہے ہیں پوٹیاں کر رہے ہیں الٹیاں کر رہے ہیں بندہ پریشان ہے لیکن اللہ کی محبت دی ہوئی دیکھیں اگر یہ محبتیں ماں اور باپ کے دل میں نہ ہوتیں اتنی پریشانی اولاد کے بارے میں کون برداشت کرتے ہیں اسی طرح رزق کی محبت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہو کہیں سے پیمنٹ آنی ہو تو انسان کتنا خوش ہے یہ نیچرل محبتیں ہیں جو اللہ نے لکھی ہیں لیکن اللہ ایک چیز چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ رزق کی محبت اور اولاد کی محبت میری اور میرے حبیب کی محبت کی اوپر غالب نہیں آنی چاہے باقی محبت مال کے ساتھ محبت نیچرل محبت ہے نعی پاک علیہ السلام نے فرمایا کماؤ بھی اور اولاد کو غنی چھوڑ کے بھی جاؤ ایک شخص حضور کی خدمت میں آذر ہوا ارز کرتا ہے حضور میں جاتے ہوئے اپنا ایسٹ اللہ رسول کے نام پہ دے کے جانا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں تو اپنی اولاد کو امیر چھوڑ کے جا یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ تو اس کو فقر اور غریبی کی حالت میں چھوڑ کے جائے تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا جو گھر میں ہے یہ نکال کے دے دیں اور ڈونیٹ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جناب صدیق و عمر عثمان و علی نے جو مثالیں قائم کی ہیں وہ ایک ایکسیپشنلی ایکزیمپلز ہیں ہم سب کے سامنے تاکہ وہ ایک مثال سیٹ ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں دینے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے تو بڑی کمال آیات ہیں زمین زمین کی اوپر پھل کجوریں اناج بوسے والا خوشبودار پھول تو ہم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسانہ من سلسالن کل فخار مٹی سے جو ٹھیکری کی ماند ہے اس سے پیدا کیا اور جنوں کو خالصہ کے شولے سے پیدا کیا فبی ایئی آلہ ای ربکو ماتوک زیبان اے حضرت انسان اور جن تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے مسجد اقصہ کی درہ تعمیر دیکھے کتنے ہیوی قسم کے اس کے اندر پتھر ہیں اور وہ بنائی کس نے ہے جنات نے حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے پوری وہ روایات موجود ہیں کہ آپ کیسے اپنی کھونڈی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جنات جو ہے وہ آپ کے آرڈر کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مسجد تعمیر کرتے رہے اللہ نے یہ ان کو دی ہیں اس طرح مدینہ منورہ میں مکہ میں مختلف مقامات پر وہ ایک پچھلے جنوں ویڈیو چل رہی ہے کہ سینکڑوں کوئیں ہیں پہاڑوں کے اندر سینکڑوں کوئیں ہیں پہاڑوں اور چٹانوں کے اندر جو جنات کے کھودے ہوئے ہیں یہ مدینہ طیبہ میں مدینہ منورہ میں ایک پوری وادی ہے ایک تو وادی ہے جس کو وادی ہے جن کہتے ہیں وہ نہیں یہ کوئی الگ وادی ہے ایک ویڈیو میری نظروں سے پچھلے دنوں گزری ہے اس کے اندر ہے کہ یہ جنات کی مدد سے کھودے ہوئے ہیں تو اللہ نے جن کو بھی اس زمین کے اوپر اللہ کی نمتوں میں شمار کیا انسان بھی اللہ کی نمت ہے رب المشرقین ورب المغربین اللہ دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا راب ہے یہ ہمارے پچھلے درس میں بات ہو چکی تھی کہ دو مشرق کیسے ہو گئے دو مغرب کیسے ہو گئے تو تین باتیں ذہن میں رکھیں سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ اللہ مشرق اور مغرب کا راب ہے وہ صرف ایک سمت بیان ہوئی ہے جیسے اس طرف مشرق ہے میرے اور اس طرف مغرب ہے لیکن ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یہ جو دو کنارے ہیں مشرق کے ان کو ہمارے لئے کہا گیا رب المشرقین ورب المغربین اور بعض جگہ پہ یہ ہے رب المشارق اللہ ساری مشرقوں کا راب ہے اور ساری مغربوں کا راب ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ سورہ تین سو پینسٹھ دنوں میں ہر روز ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور ہر روز ایک نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے اس سے ہر روز آپ دیکھتے ہیں منٹ سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے بائیس جون سے ٹائم تبدیل ہونا شروع ہوا ہے اور آج کتنا ہو گیا جولائی کی تھرٹی ون آپ اندازہ کریں جولائی کے یہ اکتیس دن اور جون کے جو آٹھ نو دن بنتے ہیں ان میں کتنا فرق پڑ گیا ہے ہمیں یاد ہے یہاں صبح کے درس میں فور ففٹی ایٹ تک سورج نکلتا تھا اب کتنے پہ نکل رہے ہیں فائیو سکسٹین پہ اٹھارہ پہ تو دیکھنا اٹھارہ اور دو بیس کا صبحوں میں فرق پڑ گیا اور نماز پہلے ہوتی تھی نائن ففٹین پہ شاہ کی اب کہاں چلی گئی ہے اب تقریباً ایٹ تھرٹی ون پہ آج ٹائم شروع ہونا ہے شاہ کا تو آج ایٹ فورٹی فائف تاکہ شاہ چلی گئی یہ جو معاملہ ہے یہ جون کا چلتے چلتے کہاں تک جائے گا دسمر تک جائے گا اور دسمر میں پھر تبدیلی شروع ہو جائے گی یہ رب المشرقین اللہ کی قدرت ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ڈائیورسٹری رکھی ہے اگر ایک طرح کئی موسم ہوتا ساون کی طرح بارشیں بادوں کی طرح کڑکتی دھوب اور حبس تو کیسے انسان زندہ رہے اللہ نے تمام موسم رکھ دی ہیں دیکھنا پلانٹیشن ہوتی ہے اگست جولائی اور اگست میں تو یہ اللہ نے کیسا زمین کے اندر جوانی پیدا کر دیتا ہے جیسے بچی اور بچہ جوان ہوتے ہیں اس طرح زمین کے اندر اللہ نے زرخیزی کی ایسی پھونک مار دی ہے کہ تمہیں اس موسم میں پلانٹیشن کرو اس کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہے اور گرینڈی بھی ہوگی سایہ بھی ہوگا بارشیں بھی ہوگی ٹیمپریچر بھی کام ہوگا تمہیں اکسیجن اللہ کی کتنی نعمتیں ملیں یہ ساری باتیں ہیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں رب المشرقین و رب المغربین تو وہ دو مشرقوں کا راب ہے اور دونوں مغربوں کا راب ہے پتہ چال گیا تھا کہ دو مشرقوں کا مطلب کیا ہے اللہ مشرق اور مغرب کا بھی راب ہے صرف سمت مراد ہے دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا راب ہے ایک اس طرف شمال کا اور ایک جنوب کا کونہ مراد ہے اور ایک جو مشارق ہے ایوری ڈی سورج کا نکلنا ایک الگ جگہ سے ہے وہ رب المشارق والمغارب ہے موسم بدلتے ہیں کوالٹیز بدلتی ہیں فبی ایی آلہ رب کماتو کا زیبان تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نظام میں ایک رب ہے اور اے انسان اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے پورے کائنات کے نظام میں بھی تم کیا قائم کرو رب قائم کرو دیکھیں ایک چھوٹا سا کوئی سپریم کورٹ کا دسپیوٹڈ ڈیسیئن اس نے پورے ملک کو ہلا دیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں اتجاج ہو رہے ہیں ایک مذہبی پارٹی کے نو سو بندے کل شہ سرکی تھی اخبار کی تو یہ جو انریسٹ ہے اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کے اندر تم عدل کے ساتھ رو تمہارا ایک چھوٹا سا کوئی عمل کروڑوں لوگوں کے دل و دماغ کو ڈسٹرب نہ کرے یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے باقی ہم سے اللہ عدل کا تقاضہ کر رہا ہے انصاف کا نہیں بلکہ جو جس کا رائٹ ہے اس کو دے دو انصاف کا تقاضہ یہ نہیں انصاف کا تقاضہ ہے عادہ عادہ کر دو عدل کا تقاضہ ہے جو جس کا رائٹ ہے اس کو دو اور کائنات کا مذہب کا نظام عدل کے اوپر کھڑا ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ باپ مار جائے تو بیٹے کو ایک بڑا دو ملے گا بیٹی کو ایک بڑا چار ملے گا بیوی کو ماں کو دادی دادا بچے بچیاں یہ جو تقسیم ہے یہ انصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ عدل کی بنیاد عدل جو یہ عدل اللہ ریکوائیڈ کر رہا ہے اسی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں میزان ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اے انسان روح زمین پر بھی تم کیا قائم کرو میزان قائم کرو تولنے میں بولنے میں سوچنے میں ہر معاملے میں تمہارے اندر توازنو صورت پیاری ہے کہ نہیں سبھ پانچے آیات ہم نے پڑھی ہیں کوشش کریں ان کو کل یاد کر لیں ایک ایک لخص کی اوپر غور کریں اللہ نے فاقیہ دیا ہے اللہ نے خجور دی ہے اللہ نے اناج دیا ہے بوسے والا دیا ہے ریحان خوشبو دی ہے حضور نے فرمایا ہے نا جناب امام حسن حسین کے بارے میں یہ کون ہے یہ ریحان ہے یہ میری خوشبو ہیں تو اللہ تعالی نے کتنا نظام انسان کے اندر رکھا ہے سر خوشبو اللہ کوالٹی کیو یہ سونگنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہ ہو تو کیا کریں گے وہاں پھول ذکر کیا ہے لیکن between the line یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں سونگنے کی صلاحیت بھی تو دی ہے تو اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں جو اللہ نے میں دی ہیں اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ اس کا شکر وجہ اللہ اس شکر کا ایک طریقہ نماز ہے اس شکر کے چاند طریقے ذکر اذکار بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے وما لئی اللہ البلا